ہلو دوستو نمسکار سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر سے ہمارے ڈیکے ٹیکنیکل یوٹیوب چینل پر دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی خاص ہونے والا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا دبانہ نہ بھولیں تاکہ بہت ساری جانکاری آپ تک پہنچتی رہے دوستو بہت سارے لوگوں کے کمنٹ آئے ہوئے تھے سار میں نے مسین لی تھی کافی ٹائم ہو گیا گری پانچھے میں نے پہلے مسین لی تھی جب میں نئی مسین لیا تھا تب بہت اچھا ور کر رہی تھی پروڈکسن بہت اچھا تھا اور اب پروڈکسن کم ہو گیا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا دوستو ابھی جن لوگوں کے پاس یہ کولڈ پریس مسین ہے ان لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ بہت ہی خاص ویڈیو ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم اس سمسچہ کا سمادھان کریں گے اس ویڈیو کے مادہم سے اور ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں گے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ دوستو ابھی دیکھ پا رہے ہیں آپ یہ ہاپر ہے ہاپر میں چار بولٹ لگے ہوئے ہیں اب ہم ان چاروں بولٹ کو کھولیں گے اور ہاپر نکالیں گے دوستو ابھی جن لوگوں کے پاس کولڈ پریس مسین ہے یا لینے کی سوچ رہے ہیں یا بھی لے لئے ہیں اگر آپ کا نیا مسین ہے تو ابھی تو پروبلم نہیں آنے والی ہے اگر آپ کا پرانا ہو گیا چار پانچ مہینے پرانا ہو گیا ہے تو آپ کو اس پروبلم کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جن لوگوں کے پاس کولڈ پریس مسین ہے موسیقی 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 دوستو پروڈکسن کم ہونے کا سب سے بڑا کارن یہی ہے کہ یہ جو ہاپر ہے ہاپر کے نیچے یہاں پہ مال جم جاتا ہے جو یہ کھل ہوتی ہے یہ یہاں پہ چپک جاتی ہے بہت زیادہ ماترہ میں دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ کھل چپکی ہے کھل چپک جانے کے کارن یہاں پہ مال اندر کی طرف نہیں جا پاتا ہے جس کی وجہ سے پروڈکسن کم ہو جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زیادہ ماترہ میں یہاں پہ چپکا ہوا ہے کھل دوستو ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ورم جتنا موٹا ہوتا ہے اتنے میں کھل نہیں چپکی ہے باقی جو سائیڈ میں سپیس ہوتا ہے وہاں پہ سارا کھل چپکا ہوا ہے جس کی وجہ سے پروڈکسن میں کمی آ جاتی ہے اگر ہم اس کی سفائی کرتے رہیں گے دو تین مہینے میں ایک بار کر دیں گے تو پروڈکسن آپ کا کبھی کم نہیں ہوگا دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کتنی زیادہ ماترہ میں یہاں پہ چپکا ہوا ہے کھل سائیڈ میں اسی کی وجہ سے مال اندر نہیں جا پاتا ہے سہی سے اور پروڈکسن آپ کا کم ہو جاتا ہے دوستو یہ جو ہاپر کے سوراک ہیں اس میں چاروں گولٹ آپ پھر سے پھسا دیجئے گا تاکہ اس میں کچڑا نہ جام ہونے پائے نہیں تو کچڑا جام جائے گا تو پھر گولٹ کو کسنے میں دکت ہوگی اس لئے آپ ایسے گلتی بلکل بھی نہ کریں یہ چاروں گولٹ آپ اس میں لگا دیں دوستو اس کو اچھے سے ساف کر لیں اور اس کے نیچے ایک پلیٹ لگا ہوا ہے جب کبھی مسین جام ہوتا ہے تو ریورس گھما کے یہاں سے کچڑا نکالتے ہیں تو اس پلیٹ کو جب آپ پھٹائیں گے تو یہاں سے بھی کچڑا آپ کا ساف ہو جائے گا نیچے کی طرف سے نکل جائے گا جس سے جلدی ہو جائے گا صفائی کرنے میں موسیقی بنいてения کے لئے آپ کا شروع ہے جس سے موسیقی کو دائم ہوا ہے دنیازویں کچی cuppenھم اور جس لوڈیو… جس سےling پیئیں جسPer تو یہاں سے موسیقی بے ہواometers دوستو ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ورم پہ بھی بہت زیادہ کھل چپکا ہوا ہے تو اس کو بھی ہم ساف کریں گے اور آپ کو بھی اسی طریقے سے پورا سفائی کرنا ہے موسیقی 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 دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پورا ساف ہو چکا ہے ابھی ہم کیا کریں گے ابھی جو اوپر ہوپر لگا تھا ہوپر میں بھی ورم لگا ہوتا ہے جو مال اندر کی طرف پھیکتا ہے اب ہم اس کی بھی سفائی کریں گے دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں بھی کتنا زیادہ کچڑا چپکا ہوا ہے بہت زیادہ چپکا ہے اسی کی وجہ سے مال اندر کی طرف یہ پھیک نہیں پاتا ہے اگر اس کو آپ سمجھ سمجھ پر ساف کرتے رہیں گے تو آپ کا پروڈکشن ہمیں سا بڑابر دیتا رہے گا جیسے نئے میں دیتا تھا یہ ساری ساف سفائی آپ کرتے رہیے دو تین مہینے میں ایک بار کر دیجئے یا مہینے میں ہر ایک مہینے میں ایک بار کر دیں گے تو یہ دکھت آپ کو کبھی نہیں ہوگی دوستو اس طریقے سے آپ اپنے کھولڈ پریس مسین کی ساف سفائی کر سکتے ہیں اور ساف سفائی کرنے کے بعد جیسے ہم نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا کھولتے وقت اسی طریقے سے آپ کو فٹ کر دینا ہے اور بلکل آپ اچھے سے ورک کرے گا کوئی دکھت نہیں آئے گی امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور سیئر کرنا نہ پھولیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ کھولڈ پریس مسین کو کس چیز سے خطرہ ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ کھولڈ پریس مسین کا دوسمن کون ہے اگر آپ کو بھی نہیں پتا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور بتائیں گے ہم آپ کو اس میں کس چیز سے بچانے کی آو سکتا ہے اپنی مسین کو تب تک کے لئے نمشکار